یہ رومی کی کتاب کی چوتھی ہکایت ہے حضرت سلطان شاہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے ولی اللہ بننے کا واقعہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم رات کو محل کے بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی گھبرائے کے رات کے وقت شاہی بالا خانے کی چھت پر کون لوگ ایسی جرت کر سکتے ہیں بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہیں یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے یہ فرشتے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا جا رہا ہے چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرشتے غائب تو ہو گئے وہ فرشتے تو غائب ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک اور سلطنت سے دل سرد ہو گیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت پیدا ہو گئی الغرض عشق حقیقی نے حضرت عبراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ عشق الہی کائنات کی تمام لذتوں کو دل عشق الہی کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے آخر کار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا کمبل اڑا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت عبراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نیشہ پور کے سہرہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے دس برس تک سہرہ نیشہ پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے کیونکہ تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے اللہ تعالیٰ نے دل پاک کر دیا تھا کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں ایک دن سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزرا بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس وزیر اس وزیر روحانی مریض نے انہیں حکارت کی نظر سے دیکھا وہ وزیر جو تھا وہ روحانی مریض تھا اور اس لیے اس نے اس بادشاہ کو حکارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ہماکت ہے یہ کیا بے وکوفی ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کو بزریہ کشف علم ہوا کہ یہ شخص میری اللہ تعالی کی محبت میں اختیار کی جانے والی فقیری پر حیران ہے اس وقت اللہ تعالی نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ وزیر کو اپنے برے گمان پر ندامت ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنی اپنی سوئی دریاء میں پھینکی انہوں نے اپنی سوئی دریاء میں پھینک دی اور با آواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ میری سوئی عطا فرما دی جائے دریاء کی سطح پر فوراً ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئیں ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئیں جن کے لبوں پر ایک ایک سونے کی سوئی تھی ان مچھلیوں نے دریاء سے اپنے سروں کو نکال کر ارز کیا کہ اے شیخ اے شیخ اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر یہ سوئیاں قبول فرمائیے جب اس وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے برے خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا اور شرمندگی اور ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر نواقف ہوں میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں جبکہ مچھلیاں اس معرفت سے سعادت مند اور نیک بخت ہیں یہ خیال کر کے اس وزیر پر گریہ تاری ہو گیا گریہ تاری ہو گیا دیر تک روتا رہا اور اس گریہ ندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت سے اس وزیر کی کائی پلٹ گئی اور اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا ہو گئی اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالی نے یہی برکت رکھی ہے کہ شکاوت سعادت سے بدل جاتی ہے حضرت سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے اس وزیر سے اشارہ فرمایا کہ اے امیر یہ دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ بلخ کی حکیر فانی سلطنت شاہ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحے وزارت سے دست بردار ہو گیا اور سلطان کے ساتھ سہرہ نشینی اختیار کر لی جس شخص نے عمر بھر اکل کی غلامی کی تھی بالاخر اس کا کام دیوانگی ہی سے بنا تو ایک غلامی ہوتی ہے اکل کی اور ایک ہوتی ہے دل کی مسکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک بندہ اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کی لذتوں کو نہیں چھوڑتا فیشن اور ہزاروں ڈالر کے پرسوں کو نہیں چھوڑتا اور برینڈ نیمز کو جب تک وہ نہیں چھوڑتا دکھاوے کو اور شو بازی کو اور ریاکاری کو جب تک وہ نہیں چھوڑتا تو اس وقت تک وہ بندہ باطنی سلطنت اللہ تعالی کی محبت کی دولت سے محروم رہتا ہے اس وقت تک وہ بندہ باطنی سلطنت سے اور اللہ تعالی کی محبت کی دولت سے وہ بندہ اللہ تعالی کی محبت کی دولت سے محروم رہتا ہے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے یعنی دوست بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت اور پیار پیدا فرما کر اس کی دنیاوی فانی عزت کے بدلے باقی رہنے والی حقیقی عزت عطا فرما دیتے ہیں اور اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ ایک وزیر ایک بادشاہ کو جج کر رہا ہے اس کو نیچہ سمجھ رہا ہے اس کو حکیر سمجھ رہا ہے اور آپ نے آپ کو بہت بڑا بہت بڑا پھنے خان سمجھ رہا ہے تو بہت سارے لوگ جیسے رومی نے ایک اور جگہ فرمایا کہ لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جو آنکھوں سے نابینا نہیں ہوتے ان کے دل نابینا ہوتے ہیں آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتے وہ ان کے دل اندھے ہوتے ہیں جیسے یہ وزیر تھا آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن اس کا دل اندھا تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بہتر چیز کیا ہے حقیقت کیا ہے روحانی روحانی عبادت اور روحانی راستہ جو ہے وہ میٹریلزم سے بہتر ہے یا دنیاوی کاموں سے یا دنیاوی درجات سے یا وی آئی پی بننے سے یا وزیر بننے سے بہتر ہے یا امیر بننے سے لیکن بہت سارے لوگ خاص طور پہ پاکستانی لوگ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے ہیں یا بہت بڑا پھنے خواہ سمجھتے ہیں یا دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو بہت بڑا مولوی یا مذہبی انسان سمجھتے ہیں لیکن اپنے دل کے اندر اپنے گریبان کے اندر جھانکے نہیں دیکھتے ریچولز میں وہ ریچولز میں مصروف ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا اور وہیں پہ سب کچھ ختم ہو گیا اور ہم نے بہت بڑی منزل حاصل کر لی لیکن زبانی کلمہ اور بات ہے اور اس کا دل میں اتر جانا اور اور اپنے کردار میں اس کو اس کلمہ کا نظر آنا وہ اور بات ہے تو یہ تھی رومی کی حکایت حضرت سلطان شاہ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ کے ولی بننے کا واقعہ لیا ہے کھونك نے میں نے رجب سے کرے اس angs ڈ سلام